اس امساق میں پھر تیر القادری نے خیانت کی ہے اور قیامت تک وہ قذاب اس کا جواب نہیں دے سکتا اذا زکرہ اصحابی فہمسکو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب صحابہ کی بات چھڑے تو زبان سمال لو کہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے آج فیشن بنا ہوا ہے تنقید کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کا جو کہ بربادی کا باعث ہے فرما جب ان کی بات ہو جائے فہمسکو امساق کرو تو اب اس سے کیا یہ مطلب ہے کہ کبھی شانِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان نہ کرنا ہم سکو کبھی شانِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان نہ کرنا کیونکہ ہم سکو ہے کیا یہ مطلب ہے تو ہم سکو ہے اور پیچھے مطلقن صحابہ کا ذکر ہے اذا زکرہ اصحابی جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو ہم سکو مطلب کیا ہے کہ کوئی معمولی سی نازیبہ بات کرنے سے بھی رک جاؤ مو سمال لو یہ مطلب نہیں ہے کہ فضیلتیں بیان نہ کرو امساق اور کام سے ہے فضائل کا باب اور ہے تذکرہ حسنِ خیر سے ذکرِ خیر وہ الہدہ ہے اس واسطے یہ جو کفے لسان ہے کہ زبان روک لو اور امساق ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ حق بیانی سے زبان روک لو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کی فضیلتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور کتابوں میں ان کے فضائل کے باب موجود ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی کہے کہ کفے لسان کا مسلک ہے آل سنت کا کفے لسان کا مسلک ہے زبان درازی کرنے سے کہ ان ہستیوں میں سے کسی کے خلاف زبان درازی نہ کرو فضائل سے روکنے کا تو حکم کوئی بھی نہیں کہ ان کا ذکرِ خیر نہ کرو ان کا نعرہ نہ لگاؤ ان کی فضیلتیں بیان نہ کرو ان کی شانیں بیان نہ کرو کہ اسلاف نے کفے لسان کا کہا ہے اسلاف نے یہ کہا امساق کہ اس مسلے کے اندر امساق ہے کہ آگے تم اپنے من گھڑت فرسفے نہ جھاڑو رک جاؤ کوئی بات ایسی کرنے سے جس سے جانبین میں سے کسی پر تان ہوتا ہو اس سے رک جاؤ یہ ہے امساق اور یہ ہے کفے لسان اور یہ ہے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ تو وہ کمینہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے روک رہا ہے بیان کرنے سے اور پیش کیا کر رہا ہے کہ کفے لسان اکابر نے لکھا تو اکابر نے کفے لسان یہ لکھا کہ حضرت امیرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھونکنے سے باز آ جاؤ ان پر تنقید سے باز آ جاؤ ان پر تان سے باز آ جاؤ ان کے خلاف بک بک کرنے سے باز آ جاؤ کہ مم بند رکھو یہ حکم ہے سرکار کا یہ نہیں ہے کہ اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے باب کہم کی ہے محدثین نے باب و فضائل معاویہ تا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی حدیث کی کتابوں میں باب ہیں اور کتنے فضائل ان کے سندے صحیح سے ثابت ہیں اور اس پر پھر پوری فتح الباری نے بحث کی ہے جس کو مخالفین پیش کرتے ہیں پھر آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ اس دھڑے کا پورا جواب دیا ہے کہ یہ لوگ جو بک بک کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں اس کا جواب دیا ہے فتح و رضیہ میں کہ محدثین تو اپنی اسطلاح کی بات کرتے ہیں اور یہ کیسے احمق لوگ ہیں جو یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں تو یعنی کف لسان کا اور امساق کا الٹا مفہوم گھڑ کر روافز کو خوش کرنے کے لئے انہوں نے جس نے رائج کرنے کی کوشش کی اس احمق کا نام تحر القادری ہے اور میرا چیلنج ہے وہ خود اس کا جواب دے کہ اگر اس نے خیانت نہیں کی میں چالیس حوالے پیش کرتا ہوں کہ اس نے خیانت کی ہے کہ لفظ امساق کا بولا ہے لفظ کف لسان کا بولا ہے اور مطلب جھوٹا نکالا ہے کف لسان اور امساق تو اس سے ہے کہ ان کے خلاف نہ بولو ذکر خیر کا تو حکم ہے شان بیان کرنے کا تو حکم ہے فضائل بیان کرنے کا تو حکم ہے وہ حکم قرآن میں ہے وہ حدیث میں ہے تو اس طرح کر کے یعنی پورے دین پر یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں وہ خود کیامت تک یہ اس طرف سے کوئی جواب نہیں دے سکتا ہم نے اس کو لطاڑا نہیں ابھی وہ فضق کی حدیثوں پر جو پچھلے سال سیمینار کیا کیا اونچی آواز آئی ہے اس کی دلائل سے رد کیا اس خاہن کا ایک ایک مسئلہ ہم نے بتایا کہ کتنی خیانتیں کی ہیں اس نے اللہ نے عمر دی تو وہ ساری بیان کریں گے انشاءاللہ تو یہ اس نے مکر فریب کر کے غیروں کا ایجنڈا جو ہے وہ آل سنت پر مسلط کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ ایک تو کچھ گھد گڑا ہے اور کچھ اسطلاعوں کا معنی غلط بنایا ہے معنی غلط بنایا ہے کف لسان کی اسطلاع ہے امساق کی اسطلاع ہے مگر وہ مطلب سو فیصد جھوٹا ہے جو اس نے بیان کیا کہ امساق اور کف لسان کا ذکر کر کے فضائل صحابہ بیان کرنے سے روکنا فضائل امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے سے روکنا یہ اس کی اپنی اختراع ہے اپنی اختراع گھڑی ہوئی ایک بندہ بھی اس کو آل سنت کی صفوں سے اماموں سے چودہ صدیوں میں نہیں مل سکتا جو اس نے کف لسان کا مطلب بتایا اور جو اس نے امساق کا مطلب بتایا ہے یہ ایرانی مطلب ہے رافضی مطلب ہے یعنی ریفز کو سپورٹ کرنے والا جو اس نے گھڑا ہے اور آل سنت کے سٹیجوں پر بیان کرنے کے لیے اس نے آگے کچھ کمپنیاں رکھی ہوئی ہیں کوئی کہتا ہے کہ جی اس کی لیبریری بڑی ہے جو اس کا نیٹورک بڑا ہے تو جھوٹا کیا بڑے نیٹورک کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا ان القذوبہ قدیستوں کو جیسے بڑا جھوٹا کبھی سچ بھی بول لیتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس بنیاد پر یہ لکھا اب پورا سنو پہلا ہے امساق اس اگلے سے پتا چلے گا کہ امساق کیا ہے امساق کر کے موں میں گگڑیاں ڈال کے نہیں بیٹھنا بلکہ ان کے بارے میں ہمیشہ حسنِ گمان رکھنا ہے تو وہ تب ظاہر ہوگا جب زبان بولے گی کہ یہ امت کے رہبر تھے امت کے لیڈر تھے دین کے راوی ہیں قرآن کے راوی ہیں حدیث کے راوی ہیں اس ایریے سے دین جہاں یہ تھے یہ ایریہ اگر درمیان میں سے خالی ہو جائے تو وہ کون سا پل ہے جس سے ہو کے دین آگے آ رہا ہے اور ان پر جرہ کر کے کس کو خوش کرتے ہیں جبکہ جرہ کا مقام نہیں ہے تو اس واسطے امساق یہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں شان ان کی بیان نہیں کرنا بلکہ فرمایا کہ آل سنت جس پر ہیں وہ یہ ہے یہ تاریخوں کے بولے وے جھوٹ موٹ سب ڈیلیٹ ذہنوں میں ان کے بارے میں حسنِ ذون حسنِ ذون رکھنا اور ساتھ وَتَّعْوِيلُ لَهُمْ جب کوئی ایسی بات آئے کہ جو اعتراض بنتی ہو یا بنایا جا رہا اس کو تو وہاں یہ نہ کرو کہ ہمارا اب اس سے کیا ان کی باتیں ہیں ہم کیوں دفاع کریں وَتَّعْوِيلُ لَهُمْ سیاہیے آل سنت کا فرض ہے کہ وہاں دفاع کے لیے بولیں اس کی تاویل کریں جو ان کے شایانِ شان ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تاویل کریں اس پر اہلِ سنت ہیں امام اینی کہہ رہے ہیں صدیوں سے اور صرف یہ نہیں ہزاروں اس کی حوالے اس پر ہیں کہ ایک تو امساق کرنا ہے دوسرا حسنِ وَن رکھنا ہے تیسرا تاویل کرنی ہے وَتَّعْوِيلُ لَهُمْ چوتھا اصل یہ تاویل کا ہی بیان ہے کہ کیا تاویل کرنی ہے وَتَّعْوِيلُ لَهُمْ وَأَنَّهُمْ مُجْتَحِدُونَا مُتَعْوِلُونَا کہ وہ سارے مجتحد تھے یعنی لیڈرشپ جن کا مسئلہ تھا ان کو یعنی یہ نہیں پران کیا جا کہ ہر ایک صحابی کیونکہ مجتحد صحابہ کی ایک لسٹ ہے لیکن یہ واضح ہے کہ ان میں سے ہر ایک جو غیر مجتحد بھی تھا فکری علمی طور پر ہم جیسے سے کروڑوں درجہ افضل تھا ایک جھلک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دیکھی ہم کروڑوں سال کروڑوں کتابیں پڑھ کے بھی وہ معرفت نہیں پا سکتے جو انہیں مل گئی کس پرہ آل سنت کہ یہ کہیں انہم مجتحدون متعولون لم یقصدو معصیتا کسی دھڑے نے بھی معصیت کا ارادہ نہیں کیا تھا اب یہاں کسی کا اس ازرانہ نہیں کہ ایک دھڑے کی بات ہو رہی ہے کسی ایک کی نہیں دونوں طرف مجتحد تھے متعول تھے لم یقصدو معصیتا انہوں نے ہرگز گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا وَلَمْ يَكْسُدُو وَلَا مَحَزَدْ دُنْيَا ان کا دنیا کا بھی ارادہ نہیں تھا اتنے سینے ان کے لالچ سے پاک تھے جانبین میں کوئی حکومت کا لالچی نہیں تھا دنیا کا حریص نہیں تھا فَمِنْهُمُ الْمُخْطِ فِي جْتِحَدِهِ وَالْمُسِیبِ ان میں سے اجتحاد میں کچھ مختی تھے اور کچھ مصیب تھے وَقَدْ رَفَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ عَنِ الْمُجْتَحِدِ الْمُقْطِ فِي الْفُرُوِ اور اللہ تبارک وطاللہ نے فرو کے اندر جو مجتحد مختی ہے اس سے حرج کو اٹھایا ہے اور اس کے لئے ایک سواب رکھا ایک عجر رکھا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ دبل عجر رکھا ہے مصیب کے لئے یہ حق ہے جس پر آل سنت ہے